نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اتفاق رائے پر اختلاف کولم نگار ہے مظہر عباس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org اپنی مقبولیت کے اروج پر ہونے کے باوجود سابق وزیراعظم عمران خان پچھلے چار ماہ میں نہ موجودہ حکومت کو جلد عام انتخابات کروانے پر مجبور کر سکے اور نہ ہی کوئی منظم احتجاجی تحریک چلا پائے گو ان کے بہت سے حامیوں کو توقع تھی کہ ستنہ جولائی کو پنجاب کے زمنی الیکشن میں کامیابی اور بڑے صوبے میں حکومت بننے کے بعد تیرہ اور چودہ اگست کی شب کسی بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا بگر بعد مزید جلسوں سے آگے نہ جا سکی حکمت عملی میں یہ اچانک تبدیلی کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے یا کوئی انجانہ خوف بادیوں نظر میں بات اب الیکشن کے مقررہ وقت پر یعنی آئندہ سال اگست تک جاتی نظر آ رہی ہے پچیس مئی کو اسلام آباد لانگ مارچ میں ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ جانے کی بجائے دفاعی حکمتیں عملی اپنائی گئی پھر الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کی بجائے انتظامیہ کی دی ہوئی جگہ ایف نائن پارک میں جلسے پر اکتفاق کیا گیا اور آخر میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی بجائے جلسہ لاہور کی ہاکی سٹیڈیم منتقل کر دیا گیا پھر بڑے بڑے اعلانات ہوئے حقیقی آزادی تحریک کا جلسہ بھی شاندار تھا اور جوش و خروش بھی تھا بس اعلان کا انتظار تھا پر جو اعلان ہونا تھا وہ نہ ہوا حکمت عملی میں اس تبدیلی سے بظاہر حکومت کو تو کوئی پیغام دینا مقصود نہیں تھا شاید کہیں اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے کچھ ایسا ہی اشارہ صدر پاکستان جناب عارف علوی نے یہ کہہ کر دیا کہ وہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون کے گورنر محترم جناب بلیگو رحمان کا پنجاب حکومت کی کابینہ سے حلف لینا بھی صورتحال کو ٹھہراؤ کی طرف لے جانے کی جانب ایک قدم کہا جا سکتا ہے ان چند ہفتوں میں یہ تبدیلی تو آئی ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومت کو کوئی سخت اقدام کرنے سے استناب کا مشورہ دیا گیا ہے رہ گئی لفظی جنگ تو وہ جاری رہے گی پنجاب کے وزیر اعلی چہدری پرویز الہی آج صرف عمران خان کے وزیر اعلی نہیں ہیں ورنہ وہ اتنے دو ٹوک انداز میں خان صاحب کے ٹیپ آف سٹاف کی مضمت نہ کرتے اب تو خیر خان صاحب نے بھی دبے الفاظ میں اعتراف کر لیا ہے کہ شہباز گل کے بعض ریمارکس غلط تھے اور الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا ستمبر میں نو حلقوں میں زمنی الیکشن جن میں عمران خان خود حصہ لے رہے ہیں پنجاب، خیبر پختون خواں اور کراچی میں بڑی سیاسی سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی اور اسی ماہ کے آخر میں کراچی، ہیدر آباد اور بدین میں بردیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ اب یہ سارے الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہی ہوں گے سترہ جولائی کے بعد اگر پچیس ستمبر کے زمنی الیکشن کے نتائج بھی خان صاحب کے لیے مصبت آئے تو این ممکن ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت ہی عام انتخابات کے لیے بھی تیار ہو جائیں ویسے بھی اب موجودہ کمیشن کے سربراہ راجہ سکندر سلطان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ پسلے دو ہفتوں سے وہ پٹیشن جو واپس لے لی گئی تھی دوبارہ دائر نہیں کی گئی رہ گئی بعد ممنوع فنڈنگ کیس اور توشا خانہ ریفرنس کی تو بظاہر اس میں بھی کوئی خاص پیشرفت ہوتی نظر نہیں آ رہی البتہ ایک طویل قانونی جنگ شروع ہونے کا امکان ہے اس ملک میں نظریہ ضرورت کی ضرورت کبھی خط نہیں ہوئی لہٰذا عمران پر نا اہلی کی لٹکتی تلوار ہو یا میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی خبریں یہاں سب ہو سکتا ہے عمران نے خود اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے نا اہل کروا کے میاں صاحب کی نا اہلی سے جوڑ کر ہو رہی ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران کا جہاد کا بیانیاں موجودہ حکمرانوں کے خلاف احتجاج میں تبدیل ہو گیا ہے تاہم شہباز گل کے انٹرویو نے اس سائی صورتحال کو خراب کر دیا اس وقت اہم ترین سوال یہ ہے کہ نیوٹرل کیا سوچ رہے ہیں سیاست دانوں میں اتفاقے رائے پیدا کرنے کی کوششیں تو جاری ہیں اور یہ بھی کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہوں عمران اب الیکٹرونک مشینوں اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ووٹ کے حق پر بھی بہت زیادہ زور نہیں دے رہے تو این ممکن ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت عام انتخابات میں بھی چلے جائیں پنجاب کی تبدیلی کے بعد وہ وزیرعالہ چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی سے متفق ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ عام انتخابات سے پہلے صوبے میں پوزیشن مستحکم کرنے کی ضرورت ہے حکومتی اتحادیوں میں بظاہر اتفاق نظر آتا ہے عمران کے خلاف بڑے فیصلے کے سلسلے میں بھی آلہ سطح پر مشاورت شروع ہو گئی ہے جس کی بارے میں امکان یہی ہے کہ اعلان اکتوبر کے وسط میں کر دیا جائے گا اگر کوئی نئی سوچ آتی ہے تو نئی حکمت عملی بھی سامنے آئے گی اور نیا بیانیاں بھی گو کہ عمران خان کو ان چار ماہ میں حکومت مخالف تو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ ہو سکی بگر انہوں نے یقینی طور پر عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے بیسے یہ بات کم لوگوں کو پتا ہے کہ خان صاحب پرانے لاد لے ہیں ایک واقعہ تو خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جولائی انیس سو اٹھاسی کی بات ہے جب جنرل زیاء الحق کے صاحب زادے انوار الحق نے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جس پر میں نے معذرت کر لی کیونکہ سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا ایک ماہ بعد سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو زیاء ایک پر اصرار فضائی حادثے میں جانبہ حق ہو گئے لادلے تو شریف بھی تھے اور اب بھی بننے کو تیار ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اس پار کون ہوتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے